عورت کے ساتھ ظلم ہوگا تو اس کو احتجاج حق ہے میں نے جو بات بلکل یہ بھائی سہی کہہ رہے ہیں آج بھائی بات کر رہے ہوں بھائی آمزل بھی آر جس چوکنگ نا میں وہ نہیں ہوں ادھر تو آئیں جانوں ادھر تو آئیں بات تو سنیں بھائی کہتے ہیں ایک منٹ لیٹ میں ٹوک یاد بلکل صحیح ہے عورت کو حق ہے اور عورت کیا مرد کیا ٹرانس جنڈر کو حق ہے یہ سلوگن کی اجازت نہیں ہے ایک سلوگن ہے یہاں پر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں چاہتا تھا کہ نقلے کفر کفر نہ ہو لیکن اب ضرور ہے سلوگن لکھا ہو گا تھا میں نے فوٹو لی اور سلوگن پر لکھتے ہیں یہ میں نو سال کی تھی وہ پچاس سال کا تھا مجھے چھپ کروا دیا گیا اور اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے یہ کیمرے کے آگے آپ دیکھ لیں میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا کوئی نبی کریم کے بات ذات پر ایسی بات کرے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کہتے ہیں منصبہ نبی الفقتلو اس لیے کہتے ہیں آپ بات کرتے ہیں بھائی کہہ رہے نا کہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں ان کے سلوگن غلط ہوتے ہیں اور بھائی بات ہی نظریات کی ہوتی ہے تو بات نظریات کی تھی جس کا نظریہ غلط ہے وہ مسجد میں نماز ہی پڑھ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں نہ کرتا وہ ایسے پڑے ایسے پڑے یا ایسے پڑے وہ فارگے وہ پنے آ جائے گا وہ دا کوئی فائدہ نہیں ہے نماز دا قرآن کی ایک آیت ہے ایک من میں لیکن بھائی نہ کہ بچی چھوٹی قرآن کی آیت ہے بھائی اے زمین قتلت کس گناہ کے سبب اس ننی جان کو قتل کر دیا گیا اور جو قرآن اور جو نبی تمام کائنات کے حقوق کا محافظ ہے جو سب سے پہلے دندہ درگور بیٹیوں کو کیا جاتا تھا آواز اٹھی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں رحمت ہیں اور جس کی آلہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی دو بیٹیاں اور وہ خوش ہو اور جس کی تین بیٹیاں ہو وہ خوش ہو جس کے عطا کے جس کی سات بیٹیاں اور وہ خوش ہو ان سے ان کی اچھی پرورش کریں ان کے حقوقی باسبانی کریں میں اور وہ اس طرح ہوں گے جنت میں یہ دو انگلیوں کی